نے کہا کہ رمضان میں بعض وقت بچوں کے امتحانات ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا ایسی حالت میں روزہ معاف ہو سکتا ہے تو بھائی روزہ کیوں معاف ہوگا آپ نے کون سے وہاں پہ کلھاریاں چلانی ہیں یا گڑے کھو دنے ہیں زیادہ زیادہ پھرے ماریں گے اور کارتوس چلائیں گے یہی ہو رہا ہے آج کل ہمارے تو بہرحال یہ کوئی مشقت والا کام نہیں ہوتا پنکھے چل رہے ہوتے ہیں آپ سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں اس میں روزہ قضا کرنا بلکل حرام اور گناہ کبیرہ ہے بلکل اپنے تیاری آپ کمپلیٹ رکھیں بلکل اس حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے باقی یہ کہ خود تیاری نہیں ہوتی ہے طالب الموکی وہ سارا سال اپنے عوارہ گردیوں میں لگاتے ہیں آخری تین چار مہینے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم تیاری کر لیں گے ساری کتابوں کا بوجھ ہوتا ہے یہ ٹینشن ان کو ذرا خوشک کر دیتا ہے اور فیل ہونے کا خوف اور پھر گھر والوں کے تانوں کا خوف یہ مل کر ایزامینیشن ہال میں بھی ان کی سانسے بند کرتے ہیں اور حلق خوشک ہو جاتے ہیں تو یہ اصل میں روزی کی وجہ سے نہیں ان کی نامقول حرکات کی وجہ سے ہوتا ہے جن طالب علموں نے پورے سال اچھی طریقہ سے پڑا ہوتا ہے تیاری کی ہوتی ہے وہ بلکل فرش بیٹھے ہوتے ہیں چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان اس لیے رمضان کو دوش دینا رمضان کو اوپر الزام لگانا یا روزوں کو ماد اللہ کوسنا شروع کر دینا یہ بلکل غلط ہے اپنی حرکات کو صحیح کرنا چاہیے ایسی حالت میں بہرحال روزہ چھوڑنے کی بلکل اجازت نہیں ہوگی یہ کوئی ایسا مشقت والا کام نہیں کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جائے